ہوا تینوں حضرات حال شداد ایک مرتب پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج بھی ہم بات کریں گے کہ جو سرگودہ کے چک انجا شمالی میں جو اس دن ہفتے کے روز ایک ایف ای آر کٹی جس کا نمبر ہے ایف ای آر کا نمبر ہے چھے سو پندرہ بٹا تیس آہ اس میں جو نامزد ملزم ہے اس کا نام ہے آہ حرون شہزاد حرون شہزاد کا پھلک سرگودہ کے چک انجا شمالی سے ہے اور یہ پینٹنگ شنڈی کا کام کرتا ہے تو اس کو بھی کافی شوق ہے اپنی دوستوں کے ساتھ آہ جرنل نالج حاصل کرنے کا اور آگے ٹرانسفر کرنے کا آگے بھیجنے کا لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ نیم حکیم اور خطرہ چاند تو اس کا بھی یہی حال تھا لیکن خیر اس نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی اور چونکہ عید کے دن تھے تو اس نے یہ اپنے اپنے وال پر بائی بل مقدس کے ایک پوسٹ ڈالی ایک اس کا سکرین شارٹ لگایا اور اس کے ساتھ جو اس کے دوست تھے وہاں کے مطلقہ چک کے جن میں جو مدعی ہے محمد عمران اللہ والد منبر اس نے تھانا سرگودے کے تھانا کینٹ میں جار کے ایک دنخواست دی کہ جناب یہ جو لڑکا ہے حرون شہزار اس کی اس پوسٹ سے مسلمانوں کی دلازاری ہوئی ہے اور لہٰذا پولیس جو ہے وہ اس کے خلاف قانونی کاروائی کرے اور پولیس نے پھر ایک ایف آئی آر جو درج کی جو تیس جون کو ایف آئی آر درج کی انہوں نے ایف آئی آر میں اس کے اوپر جو نظام جو الیگیٹشن لگائی کہ وہ توہین مسلمان آنا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ توہینِ قرآن یا توہینِ انبیاء یا توہینِ حضور پاک ہے تو اس لیے اس کے اوپر دو سو پچانمے اے لگی اس کے بعد وہاں پہ کافی موب اکٹھا ہو گیا چک شمال شمالی میں اور وہ موب کافی کنٹرول سے بار ہو رہا تھا اور اسی دوران انہوں ان کو شک پڑھا کہ جو دعود ہے شاید وہ حرون شہزار ہے تو انہوں نے دعود کو پکڑا دعود کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا نمان ان کو پکڑ کے زدہ کو کیا ان کو مارا بیٹا اور جب نمان نے بتایا کہ انہی دعود جو ہے وہ مین ملزم نہیں ہے تو انہوں نے پھر چھوڑا اور اس طرح پھر پولیس آگی پولیس نے فوری طور سے آہ گاؤں میں آہ جو ہے اس کی دو بابیاں باپ والدہ آہ ساس اور سالی وغیرہ کو اپنی حفاظتی تحویل میں لیا اسی طرح اس کے بائییں گل فارم اور سنوبر آہ ان کو بھی اپنی تحویل میں لیا اور اس طرح کر کے پولیس نے وہاں پہ حالات کو کنٹرل کیا اور آج جو ہے صبح اس کی زمانت قبل گرفتاری ہے وہ منظور ہوئی ہے اب یہ ہے کہ منظم جو ہے وہ موقع سے اس وقت فرار ہو گیا تھا اب وہ بتا لی کہاں ہے کس کی پناہ میں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو کیوں کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ جب بھی آہ اس طرح مسلمانوں کا تہوار آتا ہے خاص طور سے عید العزا یا قربانی کی عید اس پر ہم کیوں اس طرح کی ڈبیٹ کرتے ہیں کیوں ہم کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اور خاص طور سے جب آپ کے پاس نالج ہے علم ہے پھر آپ بات کرے تو شاید اس میں کوئی کوئی نہ کوئی صورت اور اس کا کوئی نہ کوئی رخ یا اس کی کوئی نہ کوئی معنی ہے وہ نکل سکتے ہیں اسی طرح جو ہے جب کرسمس ہوتا ہے تو آپ افسر شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان ہمیں کرسمس مبارک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرسمس مبارک کہنا جو ہے وہ گناہ ہے تو بھی آپ بھی ان کی ڈگر پر چل پڑے ہیں اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بائبل مقدس کی تعلیم تو بلکل جو ہے وہ ہماری ہماری جذبات کی اکاسی نہیں کرتی وہ ہماری جذبات کے برقش ہے بائبل مقدس نے تو آپ کو بولا کہ مبارک تم جو میرے نام سے دکھ اٹھاتے ہو مبارک تم جو میرے نام سے سدائے جاتے ہو تو پھر پھر تمہارے جذبات کیوں بڑھتے ہیں میرے عزیز بھائیو میری اس بات کو کا بلانی منانا اور اس سے سبق سیکھیں کیوں آپ تصادم کی طرف جانا چاہتے ہیں کیوں آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں کیوں آپ اپنے آپ کو اور پوری کرسچن کمیونٹی کو جو ہے وہ امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں کیوں آپ کومی اور سبائی سمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو میمبران سمبلی یا اقلیت کے وہ تو آپ کے آپ کے کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ کیا صورتحال ہے دنیا کی اور ہمارے ملک کی تو خدا رہا اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنی تعلیم کو چرچ تک اپنی کمیونٹی تک اپنے گھر تک اور اپنے دل تک محدود رکھیں آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات موسیقی